اللہ ہست رہو مست رہو اے بڑا سار سبان اللہ شریف آؤ آپ پھر کئی سے چونٹ مار گیا گئے کہا نہیں تھے آپ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اللہ حسینہ ہم باہر چاند دیکھنے گئے تھا وہاں پہ ابراہیم کا لڑا تھا وہ بولا خواہ صاحب دیکھو اوپر چاند ہم نے جیسے اوپر دیکھا وہاں پہ کلو مال کا چوکری کڑھا تھا چاندہ وہ سمجھیا اس کو چیڑ رہا ہے اس نے اوپر ہمارے بڑا ترگوز مار دیا سر پہ لگیا ہم نے کوشش کریا تھا کہ ہم کیچ لے لیں رمزان میں کام آتا مگر بہت زور سے لگیا بہت زور سے لگیا ہمیں در لگ رہے ہم کو لگا کہ کہیں پھر کسی پولیس والے سے پٹھ کے آگیا چاند دیکھ گیا چاند دیکھ گیا چاند دیکھ گیا ہمیں بھی دکھاؤ ہمارا بابین میں دنیا میں اکتی چاند ہوتا ہے یہ دیکھو ہمارا بابین میں ہمارا بابین میں چاند دیکھ گیا چاند دیکھ گیا تو آپ ایک کام کرو باہر سے سمال لے کے آجاو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اس تاری کے لیے چاند دیکھ گیا میں نے لسٹ بنایا ہے آپ لے کے آجاو اور یہ ماسک بھی ہے ہم جاتا ہے ارے وہاں ماسک بھی دے دیا ہم یہ پینک جائے گا بھلا حسینہ ہم سمال لے کے آگا چک کر لو اپنا آنا اپن سر میں پسانے ہو گیا آئے ہیں یہ بھی ہیں والا روحفظہ تو اس میں ہی نہیں رمزار کی سب سے امپارٹن چیز ہوتی ہے وہ والا حسینہ پورا سپر مارٹیٹ میں روحفظہ کا سپرا صاف ہو گیا تھا ہم بہت پریشن ہو گیا ہم نے سر پکڑ لیا ایک آدمی ہم کو بولا خان صاحب ہم نے بولا ہم کو روحفظہ چاہیے ہمارا حسینہ نمانگایا ہے تو وہ بولا خان صاحب آپ کو میڈیکل اسٹور میں مل جائے گا آپ وہاں چلے جاؤ ہم نے بولا اچھا ہم میڈیکل اسٹور گیا میڈیکل اسٹور میں ہم کو پتہ چلا ہوا پہ بھی نہیں ہے ہم بہت پریشن ہو گیا پھر ہم نے سر پکڑ لیا چیمیس ہم کو بولا بولا خان صاحب آپ کو چاہیے کیا ہم نے بولا ہمیں ایسا لیکویڈ چاہیے جو ہمیں فائدہ پہنچا ہے جو ہمارے لئے فائدہ مند ہو ہمارے سیہت کے لئے اچھا ہو تو بولے خان صاحب تو آپ یہ لے کے جاؤ تو ہم یہ لے کے آگیا دیکھو یہ خان صاحب بولا یہ بہت فائدہ مند ہے اس کو پیتا ہے لگاتا ہے کپڑے دھوتا ہے برطن دھوتا ہے اور سب سے زیادہ فائدہ مند ہے یہ کرینہ وائرس کو بھگاتا ہے تم چاہے جلی جاؤ اس کو ایک شربت بنا کر لاؤ اللہ میرے تو کس پر پھوڑ گئی تم سے شادی کر گئی اچھا ایک کام کرو ابھی تم باہر سے آئے ہو جلی جاؤ ہاتھ مو دھو اور ہاں پہر بھی دھونا اور بالٹے میں اس کا ایک ڈھکٹ ڈال دینا اچھا اچھا ہم جاتا ہے دھوکی آتا ہے ہاں کارینہ وائرس کو بھگانا ہے سینا ہم ہاتھ دھوکی آگیا مو دھوکی آگیا پہر دھوکی آگیا پورا وضو کر لیا اب ہم جاتا ہے والے شریفہ اس کا ڈھکٹ کدھر ہے والے حسینہ ابھی جب تم نے ہمکا بولا اس کا ڈھکٹ بھارٹی میں ڈال دینا تو ہم نے ڈال دیا ہاں چلتا ہے والے شریفہ اب تم کدھر جاتا ہے رات میں بھار رات ڈاؤن ہے والے حسینہ رمضان شروع ہو گیا ہم تراوی کی نماز پڑھنے جاتا ہے والے گھر میں پڑھو جیسے ہم پڑھتا ہے والے حسینہ ہم تو مرد ہیں مرد مرد مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے شریفہ آج کے اس کرونا وائرس کے دور میں اصلی مرد وہ ہوتا ہے جو گھر میں رہے کہیں عبادت کرتا ہے اور اپنے ملک کے قانون کو مانتا ہے والے حسینہ ہم کو تو قرآن شریف یاد نہیں ہے ہم کیسے پڑھے گا والے شریفہ جو آیا تھے تم پانچ وقت کی نماز میں پڑھتا ہے اتنا روز پڑھو اور ہاں میں تمہیں ایک اپ ڈاؤن نوٹ کر کے دے دوں گی روز ایک پارہ قرآن شریف کا سنا کرنا دوں اللہ ماشاءاللہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم کو کتنا ذہین زوجہ دیا ہے بہت بڑی یا ہم جیسے بے وقوف کا یہ بات سمجھ میں آ گیا دوستو آپ تو بس سمجھدار لوگے آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں لکھا ہے صاف صاف لکھا ہے کہ جس ملک میں رہو اس کے قانون کا احترام کرو اس کو اچھے سے مانو جب خانِ کعبہ میں تواف رک گیا نماز رک گئی تراوی رک گئی تو ہماری کیا بساتے ہم کیا کر سکتا ہے اس لئے ہم کہتا ہے جتنا بھی اسلامی ملکیں وہاں کے لوگ اپنے قانون کو اچھے سے مانتا ہے آپ بھی مانو اور احترام کرو گھر سے باہر مت نکلو نماز گھر میں پڑھو زیادہ سے زیادہ ہی بدل کرو یہ رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں دعائیں خبول ہوتی ہیں آفیس بھی نہیں جانا ہے گھر میں رہو بچوں کے ساتھ عبادت کرو فائملی کے ساتھ میں عبادت کرو اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں دعائیں خبول کرتا ہے خوب گریڑا گریڑا گد وہ مانگو یا اللہ اس کرینہ وائرس کو ہمارے ملک سے اور اس پوری دنیا سے بھگا دے اس کو توا کر دے برباد کر دے اور پھر سے ہمارے ملک میں ہماری دنیا میں ویسے ہی ساری رہنا کے آجائے جسے پہلے ہوا کرتی تھی اللہ سے توا کرو رمضان کا مہینہ ہے آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اللہ آپ کو خوب کامیابی دے خوب ترقی دے اچھا اب ہم چلتا ہے ہاں اسٹے ہوم اسٹے سیف سیف کے ساتھ کا مہینہ آجائے گا ہم بھگتا ہے پلیس سبسکرائب مائی چینل محید کے وائنز